بندہ جب حالتِ سجود میں ہوتا ہے تو ربِ کریم کی بارگاہ سے قریب تر ہوتا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے حضرتِ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربیہ وہو ساجد بندہ اپنے رف سے بہت زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کا سجدہ کر رہا ہو فَأَكْثِرُ الدْعَاءِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر زیادہ سے زیادہ دعا کرو رف سے زیادہ قریب ہے اور قربت جس قدر بڑھتی ہے خالقِ ارض و زمان سے قادرِ مطلق سے تو قبولیت کا گمان اسی قدر بڑھ جاتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا حکم دیا میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے فَأَمَّ الرُّكُوعِ فَعَذِّمُوا فِيهِ الرَّبْ رُّكُوع کی حالت میں ربِ کریم کی عظمت بیان کرو وَأَمَّ السُّجُودُ فَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى اور حالتِ سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو دعا کرنے کی کوشش کرو فَقَمِنُنْ اَيُسْتَجَابَ لَكُمْ فَقَمِنُنْ اَيْلَائِقُنْ تو یہ دعائیں جو حالتِ سجدہ میں اللہ رب العالمین سے کی جائیں گے یہ اس لائق ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمالے اَيُسْتَجَابَ لَكُمْ صحیح مسلم حدیث انبر چار سو انیاسی تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اگر اس حالت میں جب وہ سجدہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اس کی یہ دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے عرب سے دیگر اور حالات کے بنسبت زیادہ ہی قریب ہوتا ہے